اعوذ باللہ السمی العالم العظیم الحفیظ بے وزیل کریم و سلطانہ القدیم ان الرجس الخبیس المخبص شیطان اللہ ان الرجیم و قبیلہ و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فقص و سلقص صلع اللہم یتفکرون سبحانک اللہم و بحمدک اللہ علیہ اللہ انتا استغفرک و عطوب و علیہ کا تحریر و تقریر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو بیچ میں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے نہ معبود ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرماتے جائیں امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ قاظم سے بیان کرتے ہیں یا اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام زین الابدین سے بیان کرتے ہیں یا اپنے والد امام حسین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد مولا علی شیر خدا سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا دل سے پہچانا اور زبان سے گرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے احضا سے عمل کرنا تصور نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث میں اس کا نام احسان ہے راستہ میں رہبر کو مرشد پیر کہتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شما ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا آسا تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ تکلیف غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے تصوف دنیا سے الگ تھلک رہنے کا نام نہیں ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے اور یہ سیکھنے کے لیے کبھی کبھی الگ تھلک رہنا پڑتا ہے تصوف کو سیکھنے کے لیے ہمیں ہمارے منبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے بہترنی شکرد صحابہ کرام پھر ان کے بہترنی شکرد ان کو دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے ہم ان کی حالات زندگی سوانح جو ہے وہ پڑھتے ہیں آج جس حسنی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ فقیح العصر امام المفسرین المکی القرش تو حضرت عحمت عمر ربی ہماری گفتگو ایک سو بے انمیں نمبر تک پہنچ گئی تاریخی ولادت چھ سو سترہ ایسوی تاریخی ویسال چھ سو ستاسی ایسوی اب عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندازاً سنتالیس سال چھوٹے ہیں فورٹی سیون جیئرز چھوٹے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے آج ستائیس جنیوری دوہزار چوبیس میں تینا سو سنتیس شمسی سال ہو گئے ہیں اندازاً آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک سعودی عرب کے شہر طائف میں ہے زیارت کر لیجئے اس موضوع کی جزئی آپ جو ہیں آج یہ رہیں گی نام سے برکت ولادت کہاں ہوئی آپ نے بچپن میں کیسے زور سے دعائیں لی علم دین کیسے حاصل کیا آپ کی دینی خدمات چند حدیث حضرت عری اور ابن عباس حضرت امام حسین اور ابن عباس آپ کا وسال اور چند ضروری بات ہیں یہ ہماری جزئیات رہیں گی کون ابن عباس مقام و مرتبہ ملوم ہو جائے نا تو پھر اس حسنی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سننے کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کون ابن عباس جیسے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں ایسے ہی ابن عباس بھی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خالو بھی لگتے ہیں وہ اس طرح کے ساتھ ہجری ذلقادہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے مکہ سے بارہ کلومیٹر دور سریف کے مقام پر ان کی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے نکا کیا تو حضور خالو لگے اس کا انتظام حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور ابن عباس کی عمر دس سال تھی یوں ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانچے لگے کون ابن عباس جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زاکم فتلکہول انہ لہو لسانا سؤولا وقلبا اقولا یہ بہت بڑا جبلہ ہے یعنی یہ بچپن میں ہی بڑا ہے پوچھنے والی زمان اور سمجھنے والا دل رکھتا ہے حضرت عبدعہ ابن مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَنَعْمَ تَرْجَمَانُ الْقُرْآنِ ابن عباس کیا خوب قرآن کا مفسر ہے یسیعہ رو عَلْعَمِ نُبْلَا کے عدر ہے یعنی بچپن میں ہی ان کے عدر بڑی صلاحیت ہے حالانکہ عبداللہ ابن مسور رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَغَوَّاسُ وہ علم کے سمندر سے موتی نکالنے والے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے ہیں آپ سے سولہ سو ساٹھ احادیث ہم تک پہنچی ہیں سولہ سو ساٹھ ون تاؤزن سکس ہنڈر سکسٹی آپ نے دو بار حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے نباس بشر میں حضور سے سرگوشیاں کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار آپ کو دعا دی اللہمہ علمہ الحکمہ یہ حکمت جو ہوتی ہے نا یہ علم سے بھی اوپر کی نگلی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہوا عالم الناس بما انزل اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے حضور پہ اتارا اس کی سمجھ ابن عباس کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے حضرت عامش تابعی فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا اجمل الناس حسین ہے جب ان کی گفتگو سنی تو مو سے نکلا افسح الناس یہ لوگوں میں زیادہ فسی ہے اور جب احادیث و قرآن شروع کیا تو بے ساختہ کہا عالم الناس حضرت طلح بن اغیدلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن عباس کو اللہ نے فہم و علم عطا فرمایا میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ ذہین عالم نہیں دیکھا حضرت مجاہل بن جبر تابعی نے اپنے استاد کے متعلق فرمایا ما رعیتو قطو مصرہ ابن عباس میں نے ابن عباس کی مصر کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا یہ وہ اپنے دور کی باتیں کر رہے ہیں یہ بات زیادہ کی تو ایک لحاظ سے حضرت امام حسین کے نانا بھی یہ لگے ابن عباس وہ صوف نہیں ہی گا طلبہ وہ کیسے کیونکہ ابن عباس حضور کے چچہ ذات بھائی ہیں اور حضور امام حسین کے نانا لگتے ہیں اور امام حسین کے ایک لحاظ سے چچہ لگے یہ کیونکہ ابن عباس حضرت علی کے بھی چچہ ذات بھائی ہیں تو اببہ کا بھائی چچہ بھی لگا اور حضور کے وہ بھائی ہیں اور حضور امام حسین کے نانا لگتے ہیں بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ چیزیں جب جان لے گی نا پھر جاننے کا شوق بڑھے گا آج کے دور میں طلبہ کا جو صحیح ہیرو ہے صحیح موڈل ہے وہ ابن عباس ہے طلبہ آپ سب گھر سے سن لیجئے یہ ان کے علقاب ہیں عالم اہل اہل المدینہ سیدو الطابعین فی زمانہی سعید ابن المسیب یہ بھی شگیرت ہیں حضرت ابن عباس کے انہوں نے کہا ابن عباس عالم الناس اب جانتے ہیں کہ ہلیہ کا موضوعی جو ہے نا وہ تصویفی ہے فخر الفخار وبدر الاحبار وقطب الافلاق وانصر الاملاق البحر الزخار والعین الخزار مفسر التنزیل مبین التاویل المتفرس الحساس والوضی اللباس ومتعم الاناس عبداللہ ابن عباس تو طلبہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پڑھ جائیں تو ہلیہ تل اولیہ جو ہے نا اس کا مطالعہ ضرور کیجئے تو اگر آپ کو کوئی بندہ رہبر نہیں ملتا تو اسے اب پڑھیں گے تو اس میں سے رہبر ہی مل چاہیے بہت خوبصورت لکھتے ہیں لیکن عربی تھوڑی سی آنی چاہیے اب آپ کے نام کے شروع میں حبر الاما آتا ہے اس کو حبر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے حبر الاما کا معنی کریں گے امت محمدیہ کے بڑے عالم حضرت مجاہد بن جبر مکی تابعی شگیرد رشید حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَبْرُ حَازِهِ الْأُمَّةِ آپ ایک ہی وقت میں عدب، قرآن و حدیث، فکح، تاریخ اور شائری پڑھاتے تھے نورمل ہی ہوتا ہے کہ استاد ایک ٹاپک کو پڑھاتا ہے تو اب حبر الاما ہے سید ابن مسیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس عالم الناس اس لیے آپ حبر الاما کہا گیا حضرت جابر بن عبداللہ کو جب آپ کی موت کی خبر میری تو ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا مَا تَعَلَمُ الْنَّاسِ وَأَحْلَمُ الْنَّاسِ اس لیے آپ کو حبر الاما کہا جاتا ہے اچھا آپ کا نام لیتے ہوئے حضرت ابن عباس کا بحر بھی کہا جاتا ہے البحر مجاہد بن جبر مخزومی یہ صاحب ابن عبی صاحب کے مولا ہے غلام یہ اپنے استاذ ابن عباس کے متعلق بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں کسرت علم کی وجہ سے بحر بھی پکارتے ہیں تو حبر الاما بھی اور بحر بھی فقیح العصر اپنے زمانے کے فقیح ویسے تو ہر فرقے والا اس لقب و ٹائٹل کو اپنے بڑے عالم کے لیے آج کل استعمال کر لیتے ہیں صحابہ کے دور میں اس ٹائٹل کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے طلبہ آپ کو میں یہ بتلا دیتا ہوں کہ فقیح کسے کہتے ہیں فقیح وہ ہے جو فق جانتا ہو پھر سوال ہے کہ فق کیا ہے تو لغت میں اس کا معنی فهم ہے فق کا معنی فهم جس کو فهم بول دیتے ہیں فهم اور اسطلاح میں ادراک وَشَرْعًا مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ شَرْعِيَةِ الْفَرْعِيَةِ اَنْ عَدِلْ لَتِهَا اَتْتَفْصِيْلِيَّةِ بِالْاستِدْلَالِ یہ دیفینیشن کی جاتی ہے طلبہ آپ کو تو آتی ہوئی ہے تو جس میں یہ صلاحیت ہے کہ حکام شرعیہ فرعیہ کو وہ نکال سکتا ہے استمباد کر سکتا ہے قرآن حدیثے تو وہ فقیح ہے آپ لوگت کے اعتبار سے بھی فقیح تھے اور اسطلاح کے اعتبار سے بھی فقیح فهم کا یہ عالم ہے کہ خوارج کے اعتراضات کا قرآن سے جواب دیا اور فقہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حج کے مسائل عبداللہ ابن عباس سے پوچھو کیا نہیں تو وہی ایسے ٹائٹل نہیں دیئے جاتے تھے اس میں صلاحیت ہوتی تھی حضرت عمر الدینہ تلانوں کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں اور پھر آپ کی وفات تک آپ ہی سے فتوالی ہو جاتا تھا کیوں نہ ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم فقیح فی الدین وعلمہ التعبیر یہ مقام ملنا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم فقیح فی الدین وعلمہ التعبیر آپ کا اصل نام تو عبداللہ ہے چونکہ عبداللہ نام کے کئی صحابہ ہیں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن زبین عبداللہ بن عمر اسی طرح عبداللہ ابن عباس تو جن کا اصل نام عبداللہ تھا تو کنفیوشن دور کرنے کے لیے ولدیت سے وہ مشہور ہو گئے ہم کہ صرف عبداللہ کہا دیتے ہیں تو کون سے عبداللہ بھائی عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود کون سے عبداللہ تو وہ عبداللہ سائیڈ پر رہ گیا ولدیت سے مشہور ہو گئے ابن عباس عباس کے بیٹے ابن عباس عباس کا بیٹا عباس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں کے چچا ہے یہ شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کوشہ رکھتے تھے حضرت عباس اور حضرت علی کی عباس ابو طالب انہوں نے کبھی حضور کو تکلیف نہیں پوچھا اب آج ہے یہ حضرت ابن عباس کی بلادت اور آپ کا خاندہ آپ کے والد گذامی حضرت عباس بن عبد المطالب قریشی حاشمی یہ شروع ہی سے خفیہ طور پر حضور کے مشن کے ساتھ تھے میں ایک سو اکانوے پہ آپ کو بتایا مگر انہوں نے اظہار بات میں کیا آپ کی والدہ ماجدہ ام الفضل لبابہ بنت حارس ہے جو ام الممینی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں انہوں نے اسلام کا اظہار بہتی پہلے کر دیا تھا ڈاکٹر مصطفیٰ ساد الخن نے کتاب عبداللہ ابن عباس کے صفحہ انیس پہ تو یہ لکھا ہے کہ ام الفضل نے حضرت ختیجہ کے بعد اسلام قبول کیا حضرت علی کے دادا اور حضرت ابن عباس کے دادا ایک ہی ہیں حضرت عبد المطلب لائن حضم ہو جائے گی حضور کے دادا علی کے دادا ابن عباس کے دادا ایک ہی ہیں ابن عباس کی ولادت جو ہے وہ شیب عبی طالب میں ہوئی ہے اس کی تفصیل کے لیے شیب عبی طالب کی حضرت 134 پہ دے آیا ہوں یہ تو پکا ہے کہ آپ شیب عبی طالب میں پیدا ہوئے یعنی جب بنو حاشم کا سوشل بائیکارٹ کر دیا گیا یہ ویچارے ایک گھاٹی کے بیچ ہی مخصور ہو کر رہ گئے اور یہ ظلم تین سال رہا ابن عباس شیب عبی طالب کے تین سالوں میں سے کس سال پیدا ہوئے شیب عبی طالب میں ایک سال گزر گیا تو آپ پیدا ہوئے یہ میری تحقیق ہے ابن عباس سے خود روایت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت شیب عبی طالب میں تھے تو میرے والد بتلاتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس آئے اور کہا تو اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لڑکے کی نوید سنائی کہ وہ لڑکے کی لڑکے کو جنم دیں گی وہی ہوا ابن عباس کی بلادت ہو حضرت عباس بیٹے کو حضور کے پاس لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی کے طور پر اپنا لعاب دہن ان کے موں میں ڈالا وہاں تو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں بھی آپ کے شکر رضی مجاہد کا کہنا ہے میں نہیں جانتا کسی ایک کو جس کو گھٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے دی گئی ریک ریک اور ہنے کا گھٹی ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دو سال شیبہ ابھی طالب میں ہی گز رہے ہیں بھئی یعنی گویا کہ شروع سے ہی مصیبتیں بہت مشکل وقت تھا جناب وہ بچے راتوں کو ڈوتے تھے سی ار اعلا من نبالا میں ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب سرکار کا وسال ہوا تو میں پندرہ سال کا تھا اب عمر کا تحیل کرنا ہے مہین پندرہ سال کا تھا امام محمد بن حمبل نے بھی پندرہ سال والی روایت بیان کی ہے اگر ابن عباس وسال حضور کے وقت پندرہ سال کے تھے تو وسال چھے سو بتیس میں ہوا تو اس میں سے پندرہ منفی کریں تو سنہ ولادت معلوم ہوگا چھے سو سترہ تو چھے سو سترہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے ابن عباس اور آپ کی والدہ ام الفضل مسلمان تھے حضرت عباس شروع سے ہی حضور کے طرف دار تھے شیعب عبی طالب میں بھی عبداللہ بن عباس کے والد اور حضرت علید کے والد ابو طالب دونوں نے نبی کا ساتھ دی حضرت عباس کی فیملی نے ہجرت نہ کی باقی لوگوں نے مدینہ ہجرت کر لی کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے رخصت تھی حضرت عباس یہاں کی خبریں حضور کو پچھاتے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ بدر میں آپ نے خصوصی ارڈر دیا تھا کہ اگر عباس مقابل پہ آئیں تو کچھ نہ کہا جائے یہ بات ہے کہ آپ یاد کر لیں گے تو جب کوئی اتراز کرے گا تو آپ کے پاس جواب ہوگا آپ فرن بنا لے گا بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس نے ایک روز ہجرت دیر سے کرنے کی وضاحت کی اور فرمایا کنتو آنا و امی من المستدعفین یہ بخاری شریف میں اور آپ نے آیت پھر تلاوت فرمایا ایلی المستدعفین من الرجان والنسائی والولدان آٹھ ہجری کو یہ پورا خاندان مدینہ منتقل ہو جمعہ کا دن تھا اور بیس رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ باعت کی تبرانی نے یوں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پوتے محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن جعفر ان نوجوانوں کو بیعت فرمایا حضرت ابن عباس عبداللہ بن علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے مدینہ میں دو سال چھ مہینے مل گئے ساتھ رہنے کے انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا حضور کے چچا کے بیٹے تو تھے ہی ایک اور سبب قرب کا یہ مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ ابن عباس کی خالہ تھی تو آپ کو گھر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع مل گیا علم سیکھنے کی راہیں جو چیزیں کھولتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عدب ہے طلبہ وہ سے سن لیجی جتنے آپ پڑھ رہے ہیں یہاں امریکہ میں تو مسلمانوں سے بھی عدب ختم ہو گیا تو جو چیزیں علم کی راہیں کھولتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عدب ہے عدب رسپیکٹ عدب کے بینہ جو علم آتا ہے وہ صرف ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے بس اس کو کہتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر ہوا وہ علم نہیں تو طلبہ پلے باندھ لو آپ چاہتے ہو استاذ مہربان ہو جائے تو با عدب ہو جاؤ اب عدب کا واقعہ سن لو میں نے کہا ابن عباس جو ہیں یہ طلبہ کے ہیرو ہیں جنہوں نے علم سیکھنا سٹارٹ کیا ہے ان کے ہیرو اور موڈل تو اب واقعہ سن لو یہ مسند امام احمد میں حدیث مبارکہ تین ہزار ساٹھ بنے گی آپ کے شگرد قراب چھوٹے کاف کے ساتھ ہے قراب جو ہے وہ آپ ہی سے سن کر بیان کرتے ہیں ابن عباس چھوٹی عمر رات خالہ کے ہاں رک گئے تحجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جو ہی قیام فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا بچہ واج کر رہا ہے حالانکہ بچہ کہیں آیا ہو تو سب سے دیر سے اٹھتا ہے لیکن بچہ واج کر رہا ہے وہ سیکھ رہی کی نیت سے آیا سرگار تحجد میں اٹھے یہ بھی اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اور فجرنی مجھے کھہچا آپ نے برابر چوئے خضا کے لفظ تو سنا ہوگا جب عمرے پہ جاتے ہیں خضا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے خناستو مکہ سے گیا پیچھے ہو گئے فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی فلمہ انصرفا اب پھرے تو کال علی مہشانی اجعلوں کا خضائی فتاخ نسو کیا ہوا کیا ہوا تمہیں میں نے تمہیں کھینچ کیا میرے برابر کیا تھا اور تم پیچھے چلے گئے جملہ سن لو طلابہ جملہ سن لو فکلتو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مناسب ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو کے نماز پڑے آپ تو رسول ہیں اللہ کے بھائی مسئلے کو چھوڑو یہاں مسئلہ کیا کہتا ہے فکر کیا کہتی ہے ہوا کیا اسے چھوڑو بچے کی سوچ دیکھو بس دل جیت لیا یہ عدب جو ہوتا ہے نا یہ ٹرک نہیں ہے یہ عدب اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چیز لینے کی صلاحیت اور شوق اور ذوق رکھتا ہے یہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوئے حالانکہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو ایک ہو وہ امام کے برابر کھڑا آپ جملہ سن کے ہوئے دعا دی پھر اس وقت اللہم فکہہو فی الدینی وعلیمہو التعویلہ تجھے دین کی سوجبوج عطا فرمائے اور تعویل کا طریقہ تجھے سکھائے یہ حضور کا کمال ہے کہ کس کو کیا دعا دینی یہ ایک اور نکتہ ہے طلابہ تمہارے لیے جیتے رہو خوش رہو مالدار بنو پیسے ملیں تمہیں انہیں حضور سے محبت تھی بچپن سے ہی شوق تھا علم کا آپ نے علم و فہم کی دعا دی یہ بھی کمال ہے کہ کس کو کیا دعا دینا ہے یہ بھی تو دعا دے سکتے دے جا تو امیر بزنسمن بن جائے دولت ہی دولت تیری ہے اللہ نے آپ کو بہت علم واسع اور فہم امیق عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار آپ کو علم و حکمت کی دعا دی ابن عباس کے شگیرد حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ بہاری شریف کتاب و فضالیہ صاحب النبی کے اندر یہ ملے گا آپ کو اکرمہ سے ابن عباس نے کہا زمانی دعا کے ساتھ دمممی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ صدرہ وقال اللہم علم حکم کیا ترجمہ بنے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا بھانجے لگتے ہیں نا سینے سے لگا لیا اور دعا دی اللہم علم حکم اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سکھا دی حکمت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ علم سے بھی اوپر ہوتی علم حکمت کا ایک شعبہ ہے تو حکمت سے مراد قرآن اور جسے قرآن آ جاتا ہے صحیح مسلمان ہے تو عمل بھی کرے گا اور عمل میں اطاعت مصطفیٰ بھی ہیں عمل صحیح کی وجہ سے اقل سلیم حاصل ہوتی ہے قرآن پر عمل سے فضولیات سے چھٹکارہ ملتا ہے آدمی وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے قرآن کے علم کی وجہ سے اسے قول رحمان اور قول شیطان میں فرق ملوکم ہو جاتا ہے تو حکمت کے جتنے معانی اور مفاہیم بتائے گئے ہیں حقیقت میں وہ قرآن پر عمل کے نتائج ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم علم حکم مختلف مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے آپ نے علم و فہم کی دعا لی ہے دعا ہوتی بھی وہی ہے جو خود دل سے دنا کہے آپ کے لیے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس نے دو بار دعا لی ہے ایک تو جب آپ حضور کے برابر کھڑے نہ ہوئے حضور آپ کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی دوسری بات جب آپ نے وضو کا پانی پہلے ہی رکھ دیا تو بات یہ کچھ یوں ہے یہ جو وضو کے پانی رکھنے کی جو اسٹوری ہے وہ یوں حضرت ابن عباس ایک روز پھر حضور کی خدمت کے لیے اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں رک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاہ میں گئے آپ کے لیے ابن عباس نے پانی رکھ دیا بہاری شریف میں یہ الفاظ ہیں فَوَدَاتُ لَهُ وَدُوًا میں نے ان کے لیے رکھا وَدُو تو وَا پہ جب زبر آئے گی نا تو پھر وَدُو کا مطلب پانی ہوگا اور جب وَا کے اوپر پیش آئے گی نا پھر وَدُو بنے گا پھر وہ جو پانی سے تم عمل کرتے ہو وہ ہوگا یہ تو ہمارے بچے طلابات تو نور العزام میں ہی پڑھ لیتے ہیں سمجھا رہی تو وَدُو پانی ہوگا جس سے وضو کرنا ہے وَدُو وہ خود عمل ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فَوَدَاتُ لَهُ وَدُوًا میں نے رکھ دیا تو طلبہ جب آپ یہ بخاری میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پانی اندر رکھ دیا اور حمیدی کی الجمع بین سحیحن پڑھنے سے آپ کو سمجھائے گی کہ حضور بیت الخلاہ سے تشریف لائے تو پانی باہر رکھا ہوا تھا الفاظ پہ جب آپ غر کریں گے تو پھر نکات بدلتے جاتے ہیں تو مجھے طلبہ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ بچے کا عدب اور خدمت کا جذبہ کتنا ہے کہ تحجد کے وقت اپنے آقا کے لیے پانی بینہ کہے رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پانی موجود پایا تو پوچھا پانی کسے نے رکھا اس بات سے یہ ملومہ کہ پوری فیملی تحجد کے وقت جھاگ رہی تھی حتیٰ کہ گھر میں آیا ہوا بچہ مہمان بچہ بھی تو حضور کی زوجہ محترم حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کی یہ ابن عباس نے رکھا ہے آپ نے ابن عباس کو سینے سے لگایا اور تحجد کے وقت دعا دی اللہم افکیہو فی الدین وعلمہو تعبی اور یہ بھی روایت میں لی ہے کہ آپ نے ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی بخاری شریف میں صرف اللہم افکیہو فی الدین معلوم ہوا کہ ابن عباس اتنے باعدب شگر تھے کہ تمام اساتذہ کے امام سید الانبیاء نے ان کو بارہا دوا دی بھائی میں یہ لمبا کیوں کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ طلبہ تم دعائیں لو میں خود آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں دعائوں کا ہی نتیجہ ہوں محنت کا نہیں ہوں کیونکہ میں بندہ خود اپنی اقاد جانتا ہے میرے والد اگرامی طالب حسین شاہ رحمت اللہ وہ دعائیں کرواتے ہیں تو دعاؤں کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ کی یہ دعا کی ہے کبھی سینے سے لگا کر کبھی پیشانی کو چھوٹے ہوئے کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کبھی کندے پہ ہاتھ رکھ کر تحجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور وہ بھی حضور نے مانگی ہو اپنے پاندب شگرت کے لئے دعا ان تمام صلاحیتوں اور حالات کو گھیر کر ابن عباس کے پاس لے آئی کہ صحابہ کرام سمیت سب آپ سے استفادہ کرتے رہے میرا نبی جب دعا کر دیتا ہے نا پوری دنیا اس دعا کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا عرب میں آج وہی ہو رہے گا نہیں جاؤ جاگے دبائی دیکھ لو جاگے اب سعودی عرب کی حالت دیکھ لو ریاض کا ابھی جو لا پاس ہوئے مسلمانوں اللہ حضرت کے بیانات کو چھوڑ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برپور کوشش ہوتی تھی کہ سرکار کے ساتھ وقت گزاروں اور زیادہ زیادہ سیکھوں طلبہ میں آپ کو ترمزی شریف کتاب و صفت القیامہ سے بتانے لگوں یہ بلوغ المرامنے بھی مل جائے گی کتاب و الجامع اور اربعین نواوی سے ملا کر میں ایک حدیث بنانے لگوں کیونکہ یہ تینوں کتب میں حدیث ہے لفظ آگے پیچھے ہیں کچھ زائد ہیں کچھ کم ہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں ترمزی میں تو یہ لکھا ہوں ہے بلوغ المرامنے تو یہ ہے اربعین نواوی میں تو یہ ہے میں ان تینوں کو ملانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ راوی بات تھوڑی بیان کر دیتے کچھ زر لمبی بیان کر دیتے تو میرا مقصد تو طلبہ کو سمجھانا ہے نا اس لئے میں سارے جملے لیا ابن عباس خود ہی بیان کرتے کن تو ردیفہ ردیفہ کا منہ خلفہ ردیفہ رسول اللہ ہے یوما فقالا یا غلامو ٹھیک ہے نا یہ مضافلہ نہیں ہے نا تو اس لئے غلامو آئے گا کیا میں تجھے وہ کلمات سے نہ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا فقالا احفظ اللہ یخفظ فرمایا تو اللہ کا ذکر کر وہ تیری حفاظت کرے گا اخفظ اللہ تجدہ تجاہ کا تو اللہ کو یاد کر رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا بس اس کا ذکر کرتا جا وہ تیرے پاس تعرف الیہی فررخائی یعرفوکا فی الشدہ تو اللہ کو یاد رکھ اپنی آسانیوں میں جب تو خوشحال ہو وہ تیری حفاظت کرے گا جب تو مشکل میں ہوگا سبکت وہ آسانی پیدا کر رہے گا جب مانگے تو اللہ سے مانگو جب مدد درکار ہو تو اللہ سے مانگو وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَقَ اور جان لے ساری امت بھی جمع ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے تو تجھے اتنا ہی نفع میں لے گا جتنا اللہ نے تجھے لیے لکھا وَلَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اگر یہ سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے تقریف پوچھائیں تو اتنا ہی ضرر دے پائیں گے جتنا اللہ تعالی نے لکھا یہ تجھے ضرر نہیں دے پائیں گے رُفِيَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَةِ الصُحُف کلم اٹھا لیے گئے ہیں اور آنکھ خوشک ہو گئے مطلب لکھنے کا کام مکمل ہو گیا وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَسَّبْرِ اور جان لے کہ فتحہ سابیر کو حاصل ہوتی ہے یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وَعَنَّ الْفَرَجَ مَالْكَرْبِ آسانی تقریف کے ساتھ ہے تو مسلمانوں نیکی کی مشکت میں خود کو کیوں نہیں ڈال دیں جب یہ دے ہو گیا ہے کہ آسانی ملے گئے ہی قرب کے ساتھ اس نیکی کے کاموں میں یہ طلبہ پڑھائی میں مشکل پوڑو علماء سٹڈی میں لگ جاؤ تبلیغ کرنے میں لگ جاؤ اس میں مشکلیں اٹھاؤ تو آسانی ہے اسی میں بجائے اس کے دنیا کے کاموں میں مشکل اٹھائے وَعَنَّ مَعَلْ عُسْرِ یُسْرَ تنکی کے ساتھ آسانی جتنے طلبہ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں ماشاءاللہ یہ باتیں ساری زبانی یاد کر لو اور بٹھا لو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدب کی وجہ سے یہ مقام سارے طلبہ کو نہیں ملتا دو مرتبہ زیادہ جبریل علیہ السلام کو حضور کے کمرے میں دیکھا اگر زیادہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کو بیچا ہے دیکھاؤ حضور کمرہ میں تشریف فرمائے وہ آئے اور حضور کو کسی اجنبی کے ساتھ بات کرتے وہ دیکھا تو واپس آگے آگے نہیں گئے آگے نہیں گئے کیوں یہ بھی عدب ہے اور آ کر اطلاع دے کہ آپ کسی اجنبی سے بات کر رہے ہیں حضور کے جو چچا ہیں وہ بڑے تھے چونکہ وہ بیٹے کو ساتھ لے کے چلے گی کمرہ کی طرف آئے تو حضور کو کلے ہی دیکھا تو پوچھا عبداللہ تو بتا رہا تھا کہ آپ کسی اجنبی سے سرگوشی کر رہے ہیں تو حضور نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ نے دیکھا کہ میں سرگوشی کر رہا ہوں حضور کیا جی حضور تو حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے اگلا جملہ سنو یار طلبہ سنتے جاؤ میں نے تمہیں کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس تمہارے موڈل ہیں حضور کہنے لگے چچا سے آپ کے بیٹے کا عدب دیکھ کر فرما گئے ہیں سیقون عالمن عظیمن و حاملہ لوائے سننہ تو طلبہ سب عدب سے ملتا ہے دیکھو سرکار کے عدب کا نتیجہ جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور جبریل علیہ السلام دعاوی دیں گے سیقون و عالمن عظیمن بڑا لامہ بنے گا یہ انکری تو پھر آپ نے آخری اجام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کی محفظ میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا آپ سوال بھی کرتے تھے کبھی کبھی تو سوال جو ہے نا وہ کبھی استاد کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں کرنا یہ زندگی بھر یاد کرتے ہاں آپ کو جواب خود تلاش کر لو جواب مل جائے گا تمہیں بار بار پڑھو بار بار پڑھو بار بار پڑھو وہ الکہ ہو جاتا ہے لیکن جب پھر بھی نہیں ہوا تو پھر استاد سے پوچھو استاد کو تنگ کرنے کے لیے کبھی نہ پوچھنا بس طلبہ ہوتے ہیں ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے ہم جب پڑھتے تھے نور علیہ نوار جب پڑھتے تھے تو اسامی طلبہ جو ہے نا وہ سوال کرتے تھے یا رہا استاد کو چھپ کر آنے نہیں ایسا کبھی نہیں میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہاں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو حرام صاحب یہ استاد جی سمجھ نہیں آئی مجھے نہیں آئی میں بڑا گور کر چکا ہوں تو عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے جو سمجھ میں نہیں آتا خاص طور پر حلال و حرام کے مسائل یہ آپ نے سوال و جواب کی صورت میں ہی پوچھ ہم سب عمتی ہیں حضور کے اور شکرد بھی ہیں سارے ہم حضور کے شکرد ہیں ابن عباس بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھاتے ہیں اب آپ یاد کر لیجئے آپ بھی یاد کر لیجئے سب یاد کر لیجئے وہ دعا کیا تھا اللہمہ انی عوز بکا من عذاب جہنم وعوز بکا من عذاب القبر وعوز بکا من فتنة المسیح الدجال وعوز بکا من فتنة المحیہ والمحت یہ دعا بھی طلابہ پڑھا ہے دعا دعاؤں کے سائے میں رہیں گے طلابہ اور عدم کرتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک آگے آپ دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ آپ مبود تو ہیں نہیں بعد میں زنگی مل جائے تو پھر عد فاصل تو آگئی آٹھ ہجری کو یہ پورا خاندان مدینہ منورہ منتقل ہوا بیس رمضان بروز جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعت کی دو سال چھ ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت میں رہے ان کو سیکھنے کے زیادہ چاند سے اس لیے میرے کی ابن عباس کی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ ہوتا ہے تو میں دھراتا ہوں بات عدب شوق علم اور حضور کے قرب نے ان کو کم عرصہ میں بہت زیادہ تھا کر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک پندرہ سال تھی اب بہت گمگین ہوئے کیونکہ حضور آپ کے نبی اور استاد تھے آپ کے چچا کے بیٹے تھے آپ کے خالو تھے کئی نشتے ایک ہستی میں جمع تھے آپ بہت روئے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی تفصیل جنازے کی تفصیل کتب میں منقول و مرکوم و مجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مطلب ہے یہ پاس پاس تھے مسئلہ امام احمد پڑھی یہ کہاں طلبہ ان کو جاننا ہے وہاں پڑھی میں زیادہ بیان نہیں کرنا حضور کے وصال کے بعد حضور کی دعا تو اثر شروع کر دیا تھا نا حضور کی دعا نے تو آپ ذرا دیکھئے آپ کے دل میں علم دین کو سیکھنے اور کٹھا کرنے کی طلب بڑھی ابتدائی دور میں مکہ مدینہ کا ہر صحابی اور خصوصاً مدینہ کی ریشی کوئی نہ کوئی حدیث رکھتے تھے گویا کہ ہر صحابی استانس ہے آپ نے ہر بڑے قریبی صحابی سے فرامین مصطفیٰ لینے یاد کرنے کی ٹھانگ لی آپ نے اس نیک کامیں دوسرے کو بھی شامل گیا آو یار مل کے ہم یہ کام کرتے ہیں ایک انساری ہم عمر سے کہا کہ آو ہم حضور کے دیئے ہو علم کو سیکھیں آج جمع کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے صحابہ موجود ہیں آہستہ آہستہ یہ پردہ کیے جائیں گے یہ پردہ کرتے جائیں گے تو علم ساتھی لے جائیں انہوں نے حال کو دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے تو بڑے صحابہ کو چھوڑ کر لوگ تم سے آ کے مسائل پوچھنے لگ جائیں گے ہم مسکرہ کر چکتے ہیں اور علم کا سفر اکیلے ہی شروع کر دی آپ کے پاس الواح ہوتی تھی لحب تختی تختی ہوتی تھی آپ ان پر لکھ لیتے پھر یاد کرتے طلبہ جملہ بولتے ہو نا آپ جب پڑھتے ہو عل علم سیدن والکتابتو قیدن پڑھتے ہیں عل علم سیدن شکار ہے علم کیا ہے شکار والکتابتو قیدن جب تم نے لکھ لیا شکار قید ہوگی آپ نے اب بھی عدب و احترام نہیں چھوڑا یہ نہیں کہ گوہوں کے عام غریب گھرانے کے فرد تھے آپ حضور کے امیر چچا کے بیٹے تھے اگڑ سکتے تھے مگر یاد رکھنا مغرور تلامیزہ علم سے دور ہی رہتے ہیں اور طلبہ غور سے سن لو ابن عباس کا صدقہ تم جتنا استاد قیدب کروگے علم دوڑ کے تمہارے دل و دماغ میں اثر کرے گا ابن عباس کا طریقہ کیا تھا آپ کو ملوم ہو جاتا کہ فلان صاحبی کے پاس حضور کا فرمان ہے آپ اس کے ہاں چلے جاتے ہیں اور باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ وہ خود باہر تشریف لائیں تو میں پھر سیکھوں گا ان سے پوچھوں گا آپ کے اساتذہ میں چاروں خلافہ شامل ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر حضور صلی اللہ علی حضرت زید بن ثابت عبی بن اکاب اور کاب بن احوار تو حضرت زید بن ثابت حبر الامہ جامع القرآن جو ہیں یہ قرآن کے حافظ تھے دو بار حضور کو انہوں نے قرآن سنایا تھا بڑے ذہین تھے سترہ دن میں حضور کے کہنے پر سوریانی زبان سیکھ لی تھی اور قاتب وحید لوگ ہیں چھے مہینے لگا تھے چھے مہینے میں آپ سیکنڈ لینگویج سیکھ لیں یہ بڑا دعوات حالان جاتی نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے اندر نہ رہے تو چلو پھر بھی ہم مان لیتے ہیں وہ چھے مہینے میں سکھا رہا ہے حضور کا شگید سترہ دن میں سیکھ رہا ہے اور سوریانی ہوتی بڑی مشکل ہے اللہ ہو کچھ دیکھا ہے یہ میرے سرکار کی رہا ہے سترہ دن کے اندر انہوں نے سیکھی سوریانی زبان قاتب وحید بنے حضرت عبو بکسلی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا تو اس ٹیم کے سربراہ جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت تھے ابن عباس کے اس عظیم استاذ کی قابلیت کا پتہ چلا آپ کو ان سے علم سیکھنے کے گئے تو دروازہ نہیں کھٹ کٹ آیا نہیں کھٹ کٹ آیا کیونکہ یہ بھی بے عدبی ہے ان کے کام میں دخل اندازی ہوگی آپ دروازے پہ ہی چادر بیشا کر بیٹھ گئے ہوا آپ کے گرد گرد ڈالتی نہیں آپ کے جسم پہ گرد ڈالتی نہیں وہ کیا گرد تھی چھپایا نہیں دنیا کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دی تو مسلمانوں جو علم حاصل کرنے کے دوران استاذ کا عدم کرنے کے دوران جو تمہارے اوپر مٹی پڑتی ہے نا وہ تمہیں چھپاتی دباتی نہیں ہے وہ تمہیں دنیا میں ظاہر کرتی ہے حضرت عزید بن ثابت خود ہی باہر تشریف لائے اللہ اکبر اور عزید بن ثابت صرف سات سال عمر میں زیادہ ہیں سات سال کا وقفہ کوئی نہیں ہوتا بھائیوں میں بہنیں کوئی وقفہ نہیں سات سال صرف بڑھے وہ جب وہ باہر تشریف لائے ان کو منتظر پایا ہیران رہے گئے ہی رسول اللہ کی چچا کی بیٹی کیسے آنا ہوا کام تھا تو مجھے ہی بلالیا ہوتا اور اس کی مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کا عدب کروں اللہ اکبر چلہ شاہر کیونکہ مجھے علم سیکھنا ہے اور آپ نے ان سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا ہے ایک مرتبہ آپ نے استاذ کی سواری کی رکاب کو پکڑ لی ہاتھ رکھ لیا وہ پونٹ رکھنے لگتے ہیں وہ ہلتی جلتی پکڑ لیا آپ نے کہا رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ایسا ہمت کیجئے ہم اپنے اساتذہ اور شیوع کا ایسے ہی عدب کرتے ہیں تو زید بن ثابت بولے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے انہوں نے آگے کیا تو آپ نے ہاتھ چھو لیا اور فرمایا تو پھر ہمیں اہلِ بیعت سے یوں عدب کرنے کا حکم ہے اللہ اکبر جلال جی دیکھ رہے ہو وہ اہلِ بیعت سے یوں ہی عدب کرنے کا ان سے قرآن کا علم سیکھا جب ان کا وصال ہوا عدب نہ جا رہا تھا لیکن ویسے ہے کہ حضرت ابو رہا نے کہا ہے تحزیم تحزیم میں ہے کہ ابن عباس نے کہا لَقَدْ دُوْفِنَ الْيَوْمَ عِلْمُ قَثِيرًا آج علمِ قَثِير جو ہے وہ زمین میں دبا دیا گیا عبیب نے کہا خضر جی انساری یہ بھی آپ کے استاد ہیں ابن عباس کے دوسرے بڑے استاد حضرت عبیب نے کہا آپ سید القرآن ہیں کارنگوں کے سردار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم کو قرآن سناؤں یعنی تلیم دوں اور اس کی یا حسول اللہ میرا نام لیا ہے آپ نے فرما ہاں اس ان کا روح پڑے گی حضور نے پھر ان کو سرہ بینا کی تلاوت کی تلیم دی ایک اور روز حضور نے ان سے پوچھا اوہ بھئی بتاؤ عظیم آیت کونسی ہے تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا آپ کو یاد رہے گا سب سے عظیم آیت کونسی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جابیہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا جو قرآن کے مطلق پوچھنا چاہتا ہے وہ عبی ابن کام سے جا کے پوچھے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اساتذہ کتنے ٹاپ کے ہیں ان سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عباس نے علم المغازی سیکھا حضور کی جنگوں کے بارے میں کب کیسے کہاں جنگ ہوئی حضور نے کیا 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 یہ سیکھا آپ ہر استاذ کا بڑا عدد فرماتے تھے آپ کے زیادہ اساتذہ جو ہیں وہ انسار میں سے ہیں حضرت کاب بن احبار بھی یہ کیا امام زہبی کے مطابق یہ یمنی ہیں حضور کے وسال کے بعد امان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ آئے یہ یہودیوں کی کتب کے حافظ تھے انہوں نے بہت سی باتیں پہلی کتابوں سے حضرت عمر کی مجلس میں صحابہ کو سنائی ہیں ابن عباس نے ان سے بھی علم سیکھا ہے ان سے آپ وہ باتیں پوچھتے جو قرآن مجید میں مختصر بیان کی ہیں تفصیل نہیں وہ پوچھتے کہ اس کا آگے کیا ہے کیوں قرآن اسے نہیں بیان کرنا چاہتے وہ ضرورت نہیں پہلی کتابوں میں یہ بات کس طرح بیان کی مگر جو باتیں آپ نے پوچھی یا جو جواب انہوں نے دیئے وہ صحیح طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پائے بہت سی چیزیں قذابوں نے خود سے گھڑ کر ان کی طرح منصوب کر کے تفسیر اور حدیث بنا کر داخل کر دی اس لئے قاب بن احوار اور حضرت ابن عباس ان کے درمیان جو باتیں منصوب ہیں انہی کو مانے جو اجماع و کسرت کے دائرے میں آتی ہیں طلبہ یہ آپ کے لئے لائیں تھی آپ نے جب بڑے ہونا ہے یعنی مطلب کہ جب آپ فارق ہوں گے تو قاب بن احوار اور حضرت ابن عباس ان سے جو روایاں جو ان کے بیچ میں مہبین باتیں ہیں وہ آپ نے غور کرنا ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اب ان کا دورہ ہے ان کا دور حکومت جو دو سال تین ماہ دس دن ہے زیادہ تر جو ہے نا وہ یہ جو دورہ ہے یہ اسلام کو بچانے میں گزرائے حروب الردہ میں ہی یہ زیادہ گزر گیا ابن عباس بہت چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق عمر میں ابن عباس سے اندازاً چوالیس سال بڑے ہیں ابو بکر صدیق چوالیس سال بڑے ہیں آپ کے دورے خلافت میں آپ نے پڑھنا شروع کیا آپ کی عمر سونہ سال کے قریب ہو گئی میں اس تمام گفتگو کو جو ابن عباس اور ابو بکر صدیق کے درمیان گھڑی گئی ہے ثقیفہ سائدہ کے بعد اس کے مطلق یہی جواب دوں گا کہ جو طالب علم اپنے سے سات سال بڑے استاذ زید بن ثابت کا عدب کرتا ہے وہ ابو بکر صدیقہ دی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا عدب کرتا ہوگا بس یہی جواب جو ہے وہ کافی ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو عوام کو تو فیدہ کوئی نہیں تو طلبہ آپ جب پڑھنے پہنچ ہوگی تو یہ جملہ میرا یاد رکھ رہا ہے جو طالب علم اپنے سے بڑے سات سال سات سال بڑے استاذ کا عدب کر رہا ہے وہ چوالیس سال بڑے کا عدب کیوں نہیں کرے گا امیر معاویہ کے دربار میں ایک دفعہ گفتگو چل پڑی تو آپ نے چاروں خلافہ کی ٹکا کے شان پہن کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاروں خلافہ کی خلافت برحق تھی اور آپ نے سب کی بائد کی دل سے کی تقییہ نہیں کیا یعنی منافقت نہیں کی سب کی کی دل سے کی اس کے بعد پھر آپ کی مرضی تھی آپ خود مجھ تہین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر عمر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندازاً چونٹیس سال بڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علم سیکھا تھا مگر کم کیونکہ ان کی حدد کی وجہ سے پوچھتے ہوئے یہ ڈڑتے تھے یعنی آپ اس کو جھجک کہہ سکتے ہیں ہزیٹیشن کہہ سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی شرم و حیاء اور عدب کی انتہاں کی وجہ سے پوچھنے میں دکت ہوتی ہوگی اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سوالات پوچھتا ہے وہی شگرد ہوگا باقی نہیں ہوگی اگر سوال نہیں پوچھنے ایسا بھی نہیں دینہ پوچھے جاننے والا بھی شگرد ہو سکتا ہے دینہ پوچھے جس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اسی طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے سبائی نصاب میں یہ اعتراض ہو کہ عمر اس لیے ساتھ رکھتے تھے کہ ابن عباس کو علی کے برابر لے آئیں تو پھر یہ بتاؤ کہ حضور ان کو ساتھ کیوں رکھتے تھے اور پھر خود حضرت علی ان کو ساتھ کیوں رکھتے تھے ابن عباس نے حج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا وضوع کراتے ہوئے پوچھا کہ ایک سال سے سوچ رہا تھا ایک سوال پوچھنے کو آج حصلہ ہوا کیا آپ بتا سکتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر چار جو ہے ان تطوبہ اللہ فقط سغط قلوب حکومہ میں کون سی دو عورتوں کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے فرمایا حضرت خفصہ و حضرت عائش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں آپ نے قرآن اور حدیث کو یاد کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی فہم و فراست کی وجہ سے اپنے خاص عراقین میں ان کو بٹھا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے آپ کو بلایا پاس بٹھایا اور فرمایا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاک یوما فماسہا راسکا وقال اللہ مفقیہ فی الدین وعلمہ التعبیلہ کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کے سر پہ ہاتھ پہ رہا اور دعا دی تھی اللہ مفقیہ فی الدین وعلمہ التعبیلہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزن بتا دی ساتھ رکھنے کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دعا دی تھی میں اس لیے تمہیں ساتھ رکھ رہا ہوں چھوٹی ہی عمر تو حضور کی دعا نے لگن پیدا کی اور آپ نے محنت سے دین اور دین کی بنیاد قرآن اور حدیث میں مہارت اصل کی اب وقت تھا اس کے اظہار و ظہور کا تو جب اصحابِ بدر نے اعتراض کیا کہ آپ مجلس شورا میں اس کام عمر کو کیوں بٹھاتے ہیں اعتراض کرنے والوں میں عبد الرحمن بن عفقہ بھی نام آتا ہے تو آپ نے ابن عباس کی محنت ذہانت قابلیت کے اظہار کے لیے مجلس سے پوچھا کہ سورة نصر کی تشریح کرو بھائی کچھ خموش ہوں گے کچھ نے یہ جوابات دی گئے ہمیں کہا گیا ہے کہ فتح ہو تو تسبیح و تحمید و استغفار کریں کچھ نے کہا عزاج آن اصول اللہ والفتح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی نویت سنائی گئی ان کے ذریعے سے ہمیں تسبیح و تحمید و استغفار کا حکم دیا گیا آپ نے ابن عباس سے کہا تم کیا کہتے ہو تو آپ نے فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی اور وصال کا اشارہ ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اب زیادہ زیادہ سبحان اللہ والحمداللہ اور استغفار کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس تشریح کو پسند فکر آئے اب مہاجرین نے یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی بلایا ہے جیسے ابن عباس کو بلا دیں تو آپ نے فرمایا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عظیم آدمی کا بیٹا ہے نہیں یہ نہیں ہے کہ جو بڑا آدمی ہے جو جتنے بدری ہیں ان سب کے بیٹوں کو بلا لیا جائے یہ بات نہیں ہے اس میں صلاحیت ہے صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت یہ ہے کہ اس کی زمان جو ہے وہ پوچھتی ہے اور اس میں وہ کیا آپ بولتے ہیں بزرگی باکلس نہ بسا ہوں یہی سمجھ لیجئے مفہوم اس کا کہ وہ چھوٹے ہوتے ہی بڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ساتھ رہے یہاں تک کہ ان کا بلاوہ آ گیا ان کو شہید کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب خلیفہ بنے تو حضرت ابن عباس نے ان کی بھی باعت کی جہاد میں شامل ہوئے حضرت عثمان غنی عمر میں آپ سے اندازاً اکتالیس سال بڑے تھے سبائیوں بلوائیوں نے جب آپ کو مخصور کر دیا تو اس سال آپ کو حج کا امیر بنایا گیا جی گورنمنٹ کی طرف سے امیر بن کے کون گئے ابن عباس آپ کی عمر اس وقت ان تینی سال تھے اس میں حضرت عشاء بھی تھی ام سلامہ بھی تھی حضرت عشاء نے فرمایا وہ اہل ہیں امیر بننے کے کیونکہ ہوا عالم الناسے بالمناسے کے ان کو حج کے عراقین کا زیادہ علم ہے آپ ہی نے پھر عرفات میں خطبہ دیا آپ کے خطبہ کا ماہ سورہ بکر اور سورہ نور تھی آپ تو اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ تو خیرہ اس میں تو امیر بن کر گئے اب جب بھی حج کے لیے جاتے تو حج کی راتوں میں لوگوں کا آپ کے گرد جھمگٹا ہوتا اور سوال کرتے ہیں حضرت علی عمر میں اندازاً سات سال پڑے ہیں ابن عباس رضی اللہ حضرت عیل اور ابن عباس کے دادا ایک ہی تھے عبد المتعلی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ مدینہ میں ہی رہے ہیں علم پڑھا بھی پڑھایا بھی پوچھا بھی بتلایا بھی آپ حج پہ ہی تھے کہ حضرت عثمان غنی کو صحابہ کے دشمنوں سبائیوں نے شہید کر دیا آپ حج سے واپس آئے علی خلیفہ بنے آپ نے ان کی بائد کی ابن عباس رضی اللہ جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کو دار الخلافہ بنانے کا ارادہ کیا تو آپ بھی ساتھ چلے گئے حالانکہ آپ نے روکا ان کو کہ نہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ پورا سہی نہیں ہے امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے اِنَّ الْمَدِينَةَ هِيَا عَاسِمَةُ الْإِسْلَامُ آپ نے جمعہ کہا بتلایا لیکن ان کی اپنی نظر تھی بلکہ میں تو یہ کہوں گا وہ تقدیر لی جا رہی تقدیر کے آگے سب کچھ دھرے کا درہ رہ جاتا ہے جب جنگ جمل ہوئی آپ فوج میں آگے تھے جنگ سیفین میں آپ آگے تھے ابن عباس نے ڈٹ کے طلبہ چلائی آپ نے امیر معاویہ کے لشکر سے الولید بن اقبا کو مقابل پہ آنے کی دعوت دی سیبہ سلار ہونے کے باوجود ابن عباس کے مقابلے میں نہیں آئے ان کی جورت نہیں تھی ان کے مقابلے پہ آ جائے جنگ سیفین میں سیاست نے کام دکھایا جنگ روپ دی گئی تیہ پایا کہ ایک جج علی کی جانب سے ہو اور ایک امیر معاویہ کی جانب سے مقرر کیا جائے وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے مرضور ہوگا حضرت علی چاہتے تھے کہ ابن عباس حکم ہو حضرت علی کی نظر ابن عباس پہ تھی مگر یمن والوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو جنگ میں شریک تھے ہاں ابو موسیٰ شریح کو مقرر کرو بس یہاں سے سیاسی تھوڑی سی ابن عباس کے شگیر درستی کرمہ کہتے ہیں کہ مجھے استاد محترم نے بتایا کہ میں نے حضرت علی کو مشورہ دیا تھا کہ ابو موسیٰ شریح کو حکم مقرر نہ کرو ان کی سادگی سے نجائز فیدہ اٹھایا جائے گا وہی ہوا جنگہ صرف ہی ان کو روک دینے کے بعد ہر طرف اور ہر صورت میں نقصان ہی پڑھتا گیا یہ خوارے جو تھے یہ خود ایک بہت بڑا نقصان تھے اسلام کے لئے اور مولا علی کے لئے انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے دیا جیسے آج سے سو سال پہلے ہوا تھا سب کو کافر قرار دیا حتیٰ کہ علی کو بھی اور مسلمانوں کا قتل جائز قرار دے دیا تو دیکھو حضرت علی نے یہ کہا کہ اگر بات چیز سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اب بات چیز کرنے کے لئے بھی تو صحابہ علم ہونا چاہیے حضرت علی نے حضرت بن عباس سے کہا یار آپ جاؤ آپ جاؤں تو ان کو ذرا سمجھا اس وقت ان کی تداد چھ ہزار ہو چکی تھی کیونکہ سوالات ایسے بنائے جاتے ہیں اس دور میں لوگوں کا علم کم ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کے اندر آ جاتے ہیں آپ گئے ہیں آپ نے جائے کہ پوچھو تمہارا مسئلہ کیا حضرت علی سے بولے تین کام ان کے غلط ہیں دیکھ رہے ہیں جو رہے تھا حضرت علی سے تین کام ان کے غلط ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارش ہیں آپ نے مجھے کون سے دین کام اللہ کہتا ہے ان الہکم اللہ لیلہ حکم صرف اللہ کا یہ جو ان ہے نا جب آگے اللہ آجائے تو ان کا منع نہیں ہوتا ہے علی نے ابو موسیٰ شریف کو حاکم بنا کر کفر کیا ہے امیر معاویہ سے جنگ کی وہ مسلمان تھے تو لڑے کیوں خون بہانہ حرام ہے وہ کافر تھے تو مالِ غنیمت کیوں نہیں لیا قیدیوں کو جو ہے وہ غلام کیوں نہیں بنایا حضرت علی نے جب اپنا نام امیر المومنین کا ٹائٹل مٹا دیا تو وہ امیر القافرین بن گئے یہ تھے جناب تین ٹاپ کے ان کے اعتراض جن کی وجہ سے انہوں نے چھے ہزار لوگوں کو گمراہ کر لیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بوچھا کوئی اور اعتراض بولے نہیں آپ نے فرمایا ان کے جوابات قرآن و حدیث سے دے دوں تو منظور ہے تو آپ نے فرمایا جہاں تک جھگڑے میں حکم یعنی جج بنانے کا مسئلہ ہے تو اللہ نے خود قرآن میں اپنے کام میں دوسرے کو جج ٹھہرانے کی اجازت دی ہے یا ایواللزین آمنوا لا تقتلوا السیدہ وانتم حرم ومن قتلہو منکم متعمدن فجزاؤ مثلو ما قتل منن نعمی یحکمو بہی زوا عدل منکو سورہ مائدہ کی آئید نوبر پچانوے میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ احرام پہنا ہو تو جانوروں کو قتل نہ کرو اور جس نے ارادتاً جانور قتل کر دیا تو فدیہ ہے جو مساوی ہوگا اس جانور کے یہ فدیہ یعنی جو تم نے مارا ہے اس کے وہ برابر ہو اب مساوی ہے کے نہیں تو فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عدل والے آپ نے فرمایا یہاں اللہ نے خود اپنے کام میں فیصلہ کرنے والے ٹھہرانے کی اجازت دی ہے جانوروں کے خون میں حکم بنانا جائز ہے تو انسانوں کے خون میں کیوں کفر ہوگا لاجبا فرمایا دوسری دلیل سنو میں ایک اور دیتا ہوں کہ اپنے معاملات میں حکم بنایا جا سکتا ہے اب یہ بی بی لڑ پڑے تو کیا ہے فیصلہ کرنے والے ایک مرد سے اور ایک عورت سے مقرر کرو آپ نے اعتلاوت فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِكَاگَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم مرد کی طرف سے آپ نے فرمایا عورت کے ایک حصے کے لیے ایک حصے کے لیے کہ وہ مرد کے لیے حلال رہے دو حکم بنانے کی اجازت ہے تو صفین میں تو ہزاروں ازاں کا مسئلہ ہے ہزاروں کو بچانے کی فکر ہے تو وہاں حکم بنا کر کیا غلطی کی سب لا جواب دوسرا مسئلہ کہ علی کی جنگ جس سے ہوئی اس کا مال لینے اور اس کو بندی بنانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی فرمایا تم نے جنگ جمل میں حصہ لیا کچھ ان میں سے بولے جی تو برابر میں کون تھا حضرت عاشق تو فرمایا وہ تو بحکم قرآن تمہاری حکمی ماں لگتی ہے تو کیا حضرت علی تم کو ان تمام باتوں کی اجازت دے دیں جو کفار سے جنگ کرنے میں دی جاتی ہے تم ان کو ماں نہ مانو تو کافر اور کنیز بنانے کا سوچو تو کافر خوارج کے اس اعتراض نے ایک بات واضح کر دی کہ حضرت علی ان تمام مسلمانوں کو جو جمل یا سفین میں ان سے لڑنے آئے آپ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا ورنہ قیدی غلام ہوتے اور مال مال غریبت یہ بات سمجھ رہے آپ رہا تیسرا مسلم کہ حضرت علی نے اپنا ٹائٹل امیر المومنین خود کیوں مٹایا تو کہا تو ان مجھے بتاؤ کہ یومِ حدیبیہ یاد کرو مشرقین سے صلح نامہ بے دس خط کی وقت انہوں نے اتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ مٹاؤ اگر ہم جانتے مانتے کہ آپ رسول ہیں تو لڑتے ہی نا معایدہ میں صرف لکھو محمد بن عبداللہ آپ نے علی سے کہا مٹا تھا حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹا تھا حضرت نا نے خود مٹا ہے اب تم بتاؤ وہ نبوت سے باہر ہوگے ہے کہ نہیں بھئی امیر المومنین تو تم نے کہا ٹائٹل دیا رسول تو اللہ نے دیا وہ محمد الرسول وہ رسالت سے باہر ہوئے تو اگر وہ مٹانے سے رسالت سے باہر نہیں ہوئے تو یہ امیر المومنین کا ٹائٹل مٹانے سے کہا ہے کہ کس طرح باہر ہوگی دو ہزار نے اسی وقت توبہ کرنے تو وہ مقرر سم جو کہہ رہے تھے کہ ابن عباس کو دنستان حضرت عمر علی کے برابر لا رہے تھے سبائی وائرس سے ایک بیماری پھیلتی ہے بغزِ صحابہ یہ وہ ہے ہمیں تاریخ پڑھ کر یہ سمجھ آیا کہ حضرت عمر مسائل کے حل کے لیے ان کی زہانت سے فائدہ اٹھا تھا یہی حضرت علی نے بھی کیا اپنے دورے خلافت میں صحابہ پہ بانے بانے سے سبائیوں کی طرح اتراز نہ بنایا کرو کہیں نہ کہیں آپ نے دورے حکومت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسرہ کا والی بنایا یہ بسریوں کی خوش قسمتی تھی آپ نے نو زلحج کو لوگوں کو کٹھا کیا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی اثر سے مغرب تک اس میں ذکر بھی ہوا مغرب کے وقت ممبر سے اترے نماز مغرب کی امامت فرمائی آپ نے وہاں اسلامی امور انتظامی امور کو خوب نبایا اور وہ جو مشہور ہے کہ حضرت علی نے آپ کو مزول کر دیا جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ بنایا گیا ہے اور مورخین میں اختلاف ہے کہ علی نے ان کو مزول کیا کہ نہیں تو جب اختلاف ہیں تو آپ کو کیسے حق ہے کہ اسے اختلافی بات کو نصے قطی بنا کر پیش کر دو آپ کے دورے انتظام میں حضرت ابو یو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے پاس آئے آپ نے ایک جملہ پڑھا زبادس کا چھالیس ہزار دینار دیئے ان کو بیس غلام دیئے تو چھتیس ہجری سے لے کے انتالیس ہجری تک آپ والی رہے ہیں حضرت علی کو جب کوفہ میں شہید کر دیا گیا تو آپ نے بسرہ چھوڑ دیا اور مکہ واپس آئے مگر امام حسن کا ساتھ دیا آپ نے مکہ میں آپ کی زندگی کیا تھی اہل مکہ میں مشہور مفسرین آپ ہی کے شگر تھے حضرت علی نے مجاہد بن جبر انہوں نے تین بار تفسیر پڑھی ہر آیت پر اکتے تفسیر و تفصیل پوچھتے حضرت عطاب الرباہ یہ مفتی مکہ ہے آپ کے شگر حضرت کرمہ بن عبداللہ البربری یہ ابن عباس کے غلام بھی تھے حضرت تعوس بن کیسان ہمیری شگر دیں آپ کے حضرت ابو سعید شہر ابن حوشب العشری شامی سات مرتبہ قرآن پڑھا ہے آپ سے آپ کا گھر ہی مدرسہ بن گیا آپ نے ہر ٹاپک کے لئے ایک دن مقرر کیا ہوتا ایک روز فقہ پہ لیکچر ہوتا ایک دن تفسیر پڑھائی جاتی ایک دن مغازی کا درس ہوتا ایک روز شائری قرآن کے الفاظ جو عرب و شعرہ استعمال کرتے ہیں پڑھائی جاتے ہیں ایک روز تاریخ و معاشرہ پہ گفتگو ہوتی ہے سوال پوچھنے والوں کو بھی جواب دیا جاتا ہے آپ طلاب وہاں پہ خاص شفقت فرماتے تھے مسئلہ بتانے میں ڈر یہ چیزے کے محسوس نہ کرتے ہیں سبائیوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا تفصیل کے لئے 143 سنی ہے تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا سبائیوں کو تو ابن عباس نے پیام پہنچایا لَمْ عَقُنْ لِيُحْرِكَهُمْ بِنْ نَعْرِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهِ صَلَّهِمْ قَالَ لَا تُعْزِبُوا بِعْزَابِ اللَّهِ آپ تک پیام پہنچا تو فرمائے ابن عباس صحیح کہنا ہے ہم قتل کر سکتے ہیں اس فرمان کی وجہ سے مَمْ بَدْدَلَ دِينَوْ فَقْتُلُو لیکن ہم عذاب نہیں دیا سکتے آپ کا برولہ بات آپ پوچھا دیتے تھے حاج پہ حضرت امیرِ مابیہ کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی لیکن آپ کی تھاٹ بھاٹ ہی جدا تھا امیرِ مابیہ ان کے گرد عام لوگوں کا مجمع ہوتا تھا لیکن حضرت ابن عباس جب جاتے تھے حاج کرنے کے لئے تو طلابہ کا مجمع کے ساتھ ہوتا تھا یہ دن کیا ہوا کہ اتفاقاً دونوں کٹھے تواف کر رہے تھے تو پہلے مسئلہ سن لو چار ارکان ہیں نا رکنے شرقی رکنے عراقی رکنے غربی اور رکنے یمانی حجرِ اسود اور رکنے یمانی کو چھونے سے خطائی معاف ہوتی ہیں نہ چھو سکا تو اس کی طرف ہاتھ بلند کرو تو امیرِ مابیہ ہر رکن کی طرف ہاتھ بلند کر رہے تھے ابن عباس نے فرمایا ہر رکن کو استلام نہ کرو وہ بولے سب کو کرو آپ نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ ایک آیت سنتے ہی آپ بولے آپ نے صحیح کہا ہے وہ لوگ سمجھ لیتے تھے ضروری تو نہیں کہ سارے کو ایک ہی بندے کو سارے مسئلہ یاد ہوں گے اس کو یہ یاد ہو لیکن یہ کمال تھا ان کا جب بات پہنچتی تھی تو وہ مان لیتے ہیں ایک مرتبہ آپ امیر معاویہ سے ملنے گے تو انہوں نے خلافہ راشدین حضرت طلعہ حضرت زبیر حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے وہ مکفہ مسجعہ لفاظ کے ساتھ ان کی زندگیوں کا نقشہ کھانچا کے دربار سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں حضرت امیر معاویہ نے آپ سے کہا اَنْتَ عَلَى مِلَّةِ عَلِيِّن آپ نے فرمایا اَنَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَوْتَ زہنت بہت زیادہ تھی ابن عباس رضی اللہ تعالی زائرہ سرکار کے ساتھ رہے جن کے باس دنیا کی 99 اس سے زہنت کے جن کے پاس ہم کے ساتھ یہ رہے روم کے بعد سے انہیں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو شیشی بیجی اور کہلا بے جا سب کچھ اس کے اندر ڈال دیں تو اب میرے معاویہ سوچتے نہیں کیا ڈالتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے مشورہ کیے بھیج دو اور روم کے بادشاہ کے بعد جب وہ شیشی پانی سے بریب ہو جو ہی رہا رہ گیا تعریف کیے بنا نہ رہا ابن عباس سے پوچھا گیا آپ نے یہ حل کیسے سوچا کہا قرآن سے اللہ فرماتا ہے ہر ہائی شیع ہم نے پانی سے بنائی ہے تو پانی بھیج دیا تو گویا کہ ہر شیع بھیج دیا آپ لوگ زانتے ہیں دوسرے لوگوں کی باتیں پڑھ کے سیکھتے ہو صحابہ کرام ذہین تھے قرآن پڑھ کے چونکہ حضرت علی نے صلح کر لی تھی چند ماہ بعد حضرت امام حسن نے صلح کر لی تو حضرت ابن عباس کو بھی امیر معاویہ سے کوئی اتراز نہ تھا بلکہ جب کبھی ملاقات ہو جاتی تو امیر معاویہ آپ کی عزت کرتے تھے باوجود اس بات کے کہ آپ صرفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے پھر بھی عزت کے وقت گزرتا گیا حضرت امام حسین کا دور آیا حضرت ابن عباس عمر میں امام حسین سے نو سال بڑھے ہیں اور ابن عباس نانا کے بھائی لگتے ہیں تو امام حسین حسین ہم پہ احترام کرتے تھے آپ کو جب ملوم ہوا کہ امام حسین کوفیوں اور عراقیوں کے بلاوے پر عراق جا رہے ہیں تو فوراں کے درمدینہ آئے وہ سیاست کے لحاظ سے ایک اہم مشورہ دیا کہ میں نے آپ کے والد گرامی عزت علی کے ساتھ وقت گزارا ہے تجربہ اور مشاہدہ دونوں ہیں کہ عراقی وفادار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سینکڑوں کی تدار میں وفاداری کے خطوط آ چکے ہیں آپ نے ایک پہ بھی یقین نہ کرنا آپ کا مشورہ ٹھیک تھا وقت نے ظاہر کر دی امام حسین 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 پہ پھر بھی تیاری کر لیا شام کے وقت پھر بھی عباس آ گیا آپ کو تیاری ہوئے انہوں نے صرف دیکھا تو فرمایا آپ مدینہ چھوڑ کے مت جاؤ تم کہیں بھی جاؤ گے تو لوگ دیوانہ وار آئیں گے تو گورنمنٹ کیا کرے گی وہ میڈیا کا استعمال کر کے کہے گی کہ کام سب چل رہا تھے اس نے آ کر آ کے فرقہ ورائیت پھلائی ہے اس نے آ کے تفرقہ ڈالا اچھا جانا ہی ہے تو یہ منچہ جو وہاں جاؤں وہاں ذریعی کے سچے جانسار وفادار ہیں عراق اور کوفے والے یہ والے نہیں ہیں لوگ یہ یہ عراق ایران یہ سارا علاقہ تبہ کٹھائی تھا یہ نہیں ہیں امام حسین نے یہ تجویز بھی نہ مانی تو آپ نے فرمایا اچھا موسم حج گزر جانے دو لوگ حج سے واپس آ جائیں اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں تب تک خط بھیجنے والوں سے کہو کہ تم یزید کے امال کے ہوتے ہوئے مجھ سے وفاداری کیسے کر رہے ہو ان کے امال کو ہٹاؤ پھر تمہاری وفاداری سمجھ میں آتی وہ سچے ہوتے تو پہلے یزید کے امال کے خلاف بغاوت کرتے یہ بھی حضرت ابن عباس کی ذہان تھی اگر امال ان کے کام کرتے رہے تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا کریں گے یہ ہوا کا ساتھ دیں گے تو امام حسین آپ مت جاؤ امام حسین نے مکہ کی طرف کچھ کرنے کی ٹھان لی تو آپ نے فرمایا جانا ہی ہے تو پھر بچے اور عورتیں نہ لی جانا اللہ کی قصہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کا قتل بھی آپ کی فیملی کے سامنے ایسے ہی ہوگا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے امام حسین کو دنیا کا کوئی مشورہ کوئی مخلوق نہ روک سکی کیونکہ حضور فرما چکے تھے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو وہ بس وہ بات جو ہے تو پوری دنیا لگ جاتی ہے نا میرے نبی کی بات پر تو حضرت امام حسین شہید کر دیئے گئے خط لکھنے والوں نے بے وفائی کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں مجھے نیسار بڑے تھے اور سخاوت تو آپ کو پتہ ہی موسم حج میں حجیوں کو پانی پلانا بڑے عزاز کی بات ہے یہ عوضہ پہلے حضرت ابو طالب کے پاس کرزے کے بوجھ کی وجہ سے یہ بوجھ نہ اٹھا پائے تو حضرت ابو طالب نے یہ عوضہ اپنے بھائی حضرت ابباس کو سپرک کر دیا حضرت ابباس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کے پاس یہ آیا آپ طائف سے کشمش مگواتے زمزم میں ڈالتے اور حاجیوں کو پلاتے اور آپ کے بعد بھی یہ سعادت آپ کے خاندان کے اندر ہی نہیں پہلے یہ مولا علی کے خاندان میں تھی یہ بہت سے گزار راتوں کو جانتے ابن ابی ملائکہ پورا نام ہے عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملائکہ یہ تابعی ہیں عبداللہ بن ابن زمیر کی طرف سے طائف کے حج جج رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے شگرد ہیں بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا آپ جہان راہ میں رکتے تو دو نفل ادا کرتے پھر چلتے اور رات کے وقت خوب نوافل پڑتے قرآن کے حافظ تھے ترتیر کے ساتھ تلاوت فرماتے نشیجو نحیب بہت کرتے تھے یعنی گریہ زار رونچہ اونچہ روتے تھے اللہ کی بار آپ کے ایک شگرد ہیں ابو رجا اتار دی اتار دی این کے اوپر بیش پڑھنی طلبہ اتار دی تابعی ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم لی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے نشان دیکھے گئے ہر سنوار اور جمعیرات کو آپ روزہ رکھتے تھے حضرت سعید ابن عبی سعید الخدری انصاری کہتے کہ میری موجودگی میں ایک صاحب آئے اور حضرت ابن عباس سے ان کے نفلی روزوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ہر سنوار اور جمعیرات کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میں پسند کرتا ہوں عمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں سیم جواب سرکار کی سنت بھی لباس امدہ پہنتے تھے عالی و دین کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے تقبر کی وجہ سے نہیں سادہ دن سادہ طبیعت والے آدمی نے مہنگے کپڑے بھی پہنے ہو تو صوفی ہی ہوتا ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت کو ظاہر کرو ابن عباس امدہ لباس زیبتن فرماتے ہیں بعض وقت آپ کی چادر خاص کفی کپڑے کی ایک ہزار درہم کی ہوتی تھی آج مولوی نے کبھی کپڑے پہن لیا ہوں تو بیچے ہی پڑھ جاتے ہیں دینا کوش ہے نہیں تو مولوی نے اگر پہن لیا تو اس کی سے طرف شروع ہو دیا کرو مولوی کو بلکہ مہنگے سے مہنگا کپڑا لے کے دی یہ مسجد کے مقتدیوں کی اور مسجد کے انتظامیوں کی شان آئی ہے اگر ان کا مولوی ٹھیک تھا ہے تو وہ جو چادر علیہی قطیفتن رومیتن وہوا یسلی اسی میں نماز عدا کرتے تھے آپ نے مکہ میرے میں کے خوب پڑھایا دنیا کو عظیم سکالرز دیئے ایک بڑی بات جو ہے کہ آپ خود بہت بڑے عالم تھے حبر حبر بحر تھے پھر بھی اپنے شگردوں کو دوسرے آساتذہ کے پاس بھیجتے تھے تو اس لیے اگر آپ کا شگرد کہیں اور پڑھنے جا رہے تو پرشان نہ ہوا گیا خنانے دور میں تو ایسی ہوتا تھا جو دورہ حدیث جو ہوتا تھا وہ دوسری جگہ پہ ہوتا تھا کسی بڑے علامہ کے پاس بھیجتے تھے یا کسی بڑے علامہ کو بلایا جاتا تھا بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے شگرد اکرام بتلاتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس کو فرمایا جاؤ ابھی سعید کے پاس اور احادیث سیکھو آپ نے بہت کچھ سکھایا میں نہ آئے ہاتھا کر سکتا ہوں اور نہ ہی سنا سکتا ہوں ان کے ظہیرے میں سے چند موتی آپ کی نظر کرتا ہوں ہم جنس میں شادی مباشرت حرام ہے یہ آج کال باہر کے ممالک کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہے تو ان کے بھی مذہب میں بھی حرام لیکن آپ کو بتا ہے مذہب کی کون مانتا ہے حدیث سننی جی ابن عباس سے روایت ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے میں مفہوم بیان کر سکتا ہوں نہ شادی کر سکتے ہم جنس بلکہ بلکہ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ نہیں سکتے مرد دوسرے مرد کو ننگا نہیں دیکھ سکتا عورت دوسری عورت کو ننگا نہیں دیکھ سکتی حتیٰ کہ ایک کپڑے میں دو مرد یا دو عورتیں سو نہیں سکتے لڑکی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی مرد مرد سے نہیں کر سکتا مفہوم سمجھ گئے آپ تو یہ جو اب امریکہ میں بھی لا پاس ہو گیا ہے گرم کھانے کو پھونک مارنے سے منع کیا ابن عباس سے روایت مسند امام احمد نے شراب مینز پانی لیکوڈ بیوریج سنن دارمی میں ہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکوڈ میں پھونک مارنے سے منع فرمائے ابن ماجہ کتاب اطعمہ میں یوں ہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو پھونک مارنے سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے یہ مقروع تنظیحی ہے پھونک مارنا آپ نے پھونک ماری تو دوسرا نہیں کھائے گا کیونکہ لواب کے کترے جا سکتے ہیں اس کے اندر جراسیم اثر کرتے ہیں یہ اسی صورت میں ہے جب آپ کی پلیٹ میں دوسرے بھی کھا رہے ہو اور سب اجنبی ہو تو آپ کی حرکت مینرز کے خلاف ایسی لیے یہ پھونکیں مت مارو اگر اکیلا کھا رہا ہو تو پھونک نہ مارے کیونکہ وہ پھونک مار کر کھانا تھنڈا کر رہا ہے تو گرم کھانے میں تو برکت نہیں ہے تیری پھونک مارنے سے وہ ادھر کا ادھر ہی ہے تو اسے اپنی پھونک سے تھنڈا نہ کرو وہ تقریباً گرم ہی ہوتا ہے اسے خود تھنڈا ہونے دو ایچ ٹو او ون میں جب آپ پھونک ماریں گے تو سی او ٹو اس میں جائے گی تو بن گیا ایچ ٹو او ٹو یہ فارمولا جسم کو نقصان دیتا ہے کیونکہ ہائیڈروجن دو حصے اکسیجن ایک حصہ یہی فارمولا انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے باقی نہیں اس لیے بھی آپ کو لیکوڈ میں پھونک مارنے سے منع کی کہ اب یہ فارمولا ایچ ٹو اور جو ہے وہ سی او ٹو بن جائے گا پھونک کے ذریعے سے اگر بدبودار ذرے یا بدبودار ذرے یا بدبود پیدا کرنے والے جراسین کھانے پینے میں گئے تو جسم کے لیے کھانا پینا نقصان دے ہوگا تو پھونک مارنے کی ایک ہی صورت ہے کہ بندہ نیک ہو جو ہر وقت پانچ ٹائم مسوا کرتا ہے اب وہ بسم اللہ یا قرآن کی آیات پڑھے گا تو جو جراسین ہے نقصان دے وہ فائدہ مند ہو جائیں گے تو وہ نیک آدمی کے لیے رمضان میں عمرہ جو ہوتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے یہ بھی ابن عباس سے روایت ہے مشکات المصابی میں ہے کتاب المناسق ریاض و سالحین کتاب الحج کے اندر ہے ابن عماجہ شریف میں ابن عباس قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ تو فی رمضانہ تعدل حجہ وہ برابر ہے حج کے جو رمضان میں اس لیے آپ کو پتا ہے ماہ رمضان المبارک میں بہت رہش ہوتا ہے کسی کی طرف سے حج کرنا یہ آپ کے نزدیک جائنس تھا آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتے ہیں پہلے حدیث سنیں یہ الموجم العوسط میں ہے نسائش شریف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اَنَّا اِمْرَاتًا سَعَلَتِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا اَبِيهَا مَا تَوَلَمْ يَحُجَّ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فوت شدہ والد کے بارے میں پوچھا کہ جو حج کیے بینہ دنیا سے چلے گئے آپ نے فرما اپنے والد کی طرف سے حج کر وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں تو کہا حج کر اب ان کے پاس کیا پہنچے گا ثواب تو اصول یاد رکھنا کہ آپ اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو دے سکتے ہیں اب مجھے یہ بتا دو کہ قرآن پڑھنا نیک عمل ہے یہ برا عمل ہے تو ملوم ہوا زندہ ایک نیک عمل کا ثواب اپنے مردہ مسلمان کو دے سکتا اور پہنچتا ہے ورنہ حضور اجازت نہ دیتے قرآن شریف پڑھنا بھی ایک نیک عمل ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے حجر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور دو آنکھ ہیں یہ حدیث بھی ابن عباس سے ہے ترمزی شریف کتاب الحج میں ملے گی دارمی شریف کتاب المناسق میں ملے گی ابن عباس شریف سنیں اب ذرا ابن عباس بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا واللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ حجر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دے گا دو آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان جس سے وہ بولے گا گواہی دے گا ہر اس شخص کی جس نے سچ کے ساتھ اسے چوما یا چوہا یا استلام کیا کیا مطلب یعنی ہونٹ لگا کر چوما یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوما یا دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما سب کی وہ گواہی دے گا کتنا ڈیٹا سٹور ہو رہا بھائی گوگل کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے سٹور کرنے کی جگہ جتنا یہ سٹور کر رہا تم گوگل کے ڈیٹا سٹوریج پہ حیران ہو میں اس کے ڈیٹا سٹوریج پہ حیران ہو چند پیسز میں فنگرز پرنٹس ہونٹ پرنٹس اور پکچرز بھی اتنی اکمال کی ہارڈ ڈرائب دنیا میں نہیں ہے بھائی ملوم ہوا کہ جنتی پتھروں میں طاقت ہے کہ آنے والوں کو پہچان لیتے ہیں تو جس نبی کی وجہ سے جنت ملتی ہے وہ بھی پہچانتے ہیں کہ ان کی جالی کے پاس کون آیا ہے کون کھڑا ہے کس نے سلام پڑا حجرِ اسود یہ جنتی ہے اور وائٹ سٹورن تھا یہ اس لئے ہم نے اپنے چینل کا نام وائٹ سٹورن رکھا ہوا ہے ترمیزی شریف کتاب الحج مشکات المصابی بلیک سٹورن اصل میں وائٹ سٹورن تھا اور جنت سے نازل ہوا تو یہ کڑا کیسے ہو گئے جی اگر یہ اب یدوں میں لبن تھا تو کڑا کیسے ہوا بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ویسے مسند ابن عباس میں ہے کہ بنی آدم کی جگہ اہلِ شرک لکھا ہوا ہے کہ اہلِ شرک کی وہ چومتے تھے نا اسے ان کی وجہ سے یہ کالا ہوا تو یہ طلبہ آپ کے علمے اضافہ ہو گیا آج تک ہم یہی سنتے رہے فَسَبْ وَدَدُوْ خَتَایَا بَنی آدم آگے تشریف نہیں کر دیتے لوگ اسے چومتے ہیں اب یہ نہیں سمتے لوگ کون چومتے یعنی مشرقین کی وجہ سے کالا ہوا ہے حضرت ابن عباس کا مسئلہ ہے کہ بھیق مانگنا جائز نہیں ہے بھیق مانگنے کی مزمت لوگ کہتے ہیں خیرات کی تبلیغ نے اسلام میں بھکاری پیدا کر دیئے میں کہتا ہوں خیرات کی ترغیب نہیں وہ تو ہر مذہب کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ بھیق مانگنے کی سزائیں جو ہیں وہ مقرر نہیں کی اور عزت اور غیرت کو جگایا نہیں اسلام میں بھیق مانگنا برا عمل ہے سب سن لیجیے اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو پروفیشنل ہیں ان کو مت دیا کرو تمہارا یہ عمل بھکاریوں کی لینڈ لگا رہا ہے اب دیکھ لیجیے سعودی عرب کے اندر سپیشل آدمی چالیس چالیس پچاس پچاس وہ جہاں پہلے وہ ان کے پاسپورٹ بناتا ہے ویزا لگواتا ہے پھر ان کو وہاں جا کر بٹھا دیتا ہے ابھی آپ چلے جائیں گے جہاں دیکھیں گے آپ کو یہ پاکستانی نظر آئیں اب ابن عباس کیا فرماتے ہیں یہ روایت آپ کو تفسیر در منصور میں ملے گی کہتے ہیں اب اس کا مفہوم کیا بنے گا میں کچھ کٹھے کر کے مفہوم بتا رہا ہوں جو کفیات شعار ہے اللہ اسے اور دے گا اور جو لوگوں سے ایک روز کا خرچہ ہونے کے باوجود بھیگ مانگتا ہے وہ دوزق کی آگ اکٹھی کرتا ہے تو ملوم ہوا پیشاور بھکاری کے پاس جتنے روپے جمع ہیں وہ سب دوزق کی آگ کے انگارے ہیں اب آپ کی مرضیہ جتنے چاہے اکٹھا کرتا جائے یا ستقصروں من النارے دوسری حدیث کو پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم یہی بنے گا کہ کھانا ہے اب مانگ رہا ہے ضرورت بوری ہے پھر مانگ رہا ہے اب وہ انگارے کٹھے کیے جا رہا ہے یہ حدیث کیوں نہیں سناتے آپ لوگ ہر جگہ کیوں نہیں لکھی ہو دی انشاءاللہ تفصیل سے اسے موضوع بنا کر گدہ گری کو موضوع بنا کر گفتگو جلد ہی کریں گے وزان کا جواب دینا بڑا اہم ہے دو مفہوم ہیں ابن عباس سے یہ رواد یہ میں آپ کو ان کے صدقے سے علم بھی دیتا جا رہا ہوں مشکات المصابی میں اور دارا کتنی میں بھی من سامین ندائی من سامین ندائی فلم یجمہو فلا صلی اللہ علیہ علیہ من عسر اب بظاہر کیوں لفظوں سے پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اعزان سنی اور اعزان کا جواب نہیں دیا کیا مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نہیں کہا اشہد اللہ علیہ اللہ اشہد اللہ اللہ اشہد نماز یہ ساتھ نہیں کہہ رہا جواب نہیں دے رہا تو اس کی نماز نہیں ہے یہ کہہ رہا بظاہر جو پتا چل رہا ہے اللہ منظر تو صحیح ہے یہ بھی مفہوم نہیں ہے جب نمازی اللہ کے بلانے پر ہی خوش نہیں ہوا تو دعوت میں جا کر کیا خوشی دکھائے گا یہاں ہی توجہ نہیں تو نماز میں توجہ کہاں ہوگی اور بغیر توجہ کے نماز کامل ہوتی نہیں یہ ہے جب اس کا ظاہری مطلب لیں لیکن جب طلبہ آپ اس حدیث کو آگے پڑھیں گے اور اور پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اعظام سنی اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گیا تو فلاہ صلاتہ اس کی نماز نہیں ہوگی گھر کے اندر اللہ منظرین مگر حضر سے اب یہ اس کا مفہوم دوسروں کو ملا کر یہ ہوگا دونوں ہی ترجمہ زبردست ہیں جو آپ مان لیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہی روایت ہے ہمیں یہ سبق ملا کہ چار کو مارنے سے حضور نے منع کیا ہے حضرت ابن عباس سے حدیث آنے ابن عباس قولا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل اربین من الدواب ان نملتی والنحلی والہدودی والسرد یہ ابو دعود کتاب العدب میں ابن عماجہ کتاب السید میں مسند امام احمد میں ابن عباس بتلا دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فور کریچرز کو الدواب الدواب جو زمین پر چلتے ہیں قتل کرنے سے منا کیا ہے چیونٹی نملہ چیونٹی جو تکلیف نہیں دیتی کیوں مار رہے ہیں بی شہد کی مکھی آپ کے لئے عظیم فائدہ مند چیز بناتی ہے آپ جب تک نہ چھیڑو وہ نہیں تمہیں چھیڑتی تو اس کو کام کرنے دو نا کیوں مار رہے ہو اگر تمہیں ایک بی کو مار دیتے ہو تم نے ایک رکن مار دیا ہے جو ایک بہت بڑا عظیم کام کرنے حدود نہ نقصان پچھاتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے گوشت بھی اس کا حرام ہے تو کیوں مار رہے ہو سلمان علیہ السلام کی نسبت سے مت مارو چیونٹی اور حدود کا احترام ہے سلمان علیہ السلام کی نسبت ہے اسرد طلابہ زیر زبر نہیں لکھی ہوتی تو اسرد یہ چڑیا جیسا پرندہ ہوتا ہے سر بڑا محسوس ہوتا ہے رنگ میں اختلاف ہوتا ہے زیادہ تر چونچ سے ایک بلیک لائن ادھر سے کور کرتے پیچھے جاتی ہے اس کی آنکھ یہ سام کے بچوں کو جو ہے نا یہ چڑیا سی جو ہے جو بھی ہے یہ مارتے ہیں اور آپ کے کیڑے مکوڑے بھی یہ کھاتی رہتی تو ایک صفائی والا کام پر لگا ہوا ہے تو تم بلاوجہ سے کیوں مار رہے ہیں یہ حضرت ابن عباس سے سرکار کا بیان ہم تک موچھا تو طلبہ کو بتاتا جاؤں کہ یہ تعداد جو چار ہے یہ حسر نہیں ہے یہی چار ہیں جن کو مارنا منا بلکہ ان چار کو بھی مارنے سے منا فرما یوں ترجمہ گئے جمعہ کی فجر کی نماز میں کیا تلاوت کرنا ہے یہ بھی ابن عباس سے پتا چلا ہمیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہو فی صلات الفجر یوم الجمعہ تی علیف لامیم تنزیل وہ جو سجدہ والا ہے وحالہ تعالیٰ الانسان ہنو مندہ یہ دو صورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے علیف لامیم تنزیل جو ہے اس کو سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں یہ اور سورہ انسان انتیس میں پارے میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اہم پیام ہم تک پہنچائے ایسی نظریں مانو ایسی نظریں مانو جو آسان ہو پوری کرس ہو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عقبہ بن عمر کی بہن نے نظر مانی کہ پیدل حج کروں گی پیدل پون پیدل سواری جوز نہیں کروں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دعا ان اللہ عز و جلہ لغنیشن ان نظر اختکا لتحج راں کی بطن ولتحدی بادانتن مسلم امام حمد ربود ہوتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری بہن پیدل چل کر جائے اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں اتنا پیدل سفر کیوں ہے سواری پہ بیٹھے اور باقی تمہیں نظر مانی ہے تو ایک اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں یہ ان لوگوں کو جانا جی میں اتنا پیدل جاؤں گی میں لوڈ پوڈ کرتے جاؤں گی میں ننگے پاؤں جاؤں گی میں بھضوب میں جاؤں گی اللہ جب اندھو وہ نظریں مانو متحرام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ آخر میں بیان کر دیا یہ بڑی دلیل لیتے ہیں تو میں طلبہ آپ کو بتا دوں کبھی بات ہو تو آپ کے سے علمیں ہونی چاہیے ایک مدت کے لیے مخصوص قیمت پہ کسی عورت سے تعلق رکھنا یہ متح کہلواتا ہے مزدقی طبیعت کے لوگ ابن عباس کی بات سے متح کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا زیادہ فائدہ توافوں کو ہوتا ہے مگر یاد رکھیں طلبہ یہ حرام ہے علی کے ماننے والوں غور سے سنو ترمزی شریف میں حدیث حضرت علی نے فرمایا یہ علی کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں حضرت علی کہہ رہے ہیں تو ابن عباس شروع میں اس نکاح کی اس قسم کے قائل تھے ہو سکتا ہے کہ آپ تک حرمت کی حدیث نہ پہنچی جو ہی خبر ملی تو ترمزی شریف کتاب و نکاح میں ہے سلمہ راجہ آنکولہی پھر آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا اپنی بات سے رجوع کر لیا ہمیں علی سے پیار ہے ہم نے حضرت علی کی بات مان لی متح اور گدوں کی حرمت کو تسلیم کر لیا اب جو علی سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے وہ ذرا سوچے کہ اس کا عقیدہ ہے کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ہم تک بچائی کہ شیطان جو ہے وہ کرنسی کو چومتا ہے جس ملک کی کرنسی بنتی ہے اسے چومتا ہے جس وقت وہ بن رہی ہوتی صفت و صفو ابن عباس فرماتے ہیں جب کرنسی بنتی ہے تو ابلیس اس پہ اپنی آنکھیں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے دل کا پھل میری آنکھوں کی تھنڈک میں تیرے ذریعے ہی لوگوں کو سرکش بناوں گا تیرے ذریعے مسلمانوں کا مذہب تبدیل کرواؤں گا پھر دوزخ پوچھاؤں گا دیکھ لیجئے حالت امن میں جہاد سے افضل عمل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہم تک پہنچی ہے یہ سب اسباق مل رہے ہیں آپ کو تابعی علی بن عبداللہ البارکی العزدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے جہاد کے متعلق پوچھا تو یہ آپ نے اس وقت کے حساب سے یہ جواب دیا کیونکہ اس وقت جو بات صاحب علم سمجھ جاتا ہے فرمایا کیا میں تیری رہنمائی کروں اس بات میں جو آج کے دور میں جہاد سے افضل ہے وہ کیا کیا فرمایا تمہیں ایک مسجد بناو جہاں عبادت کے علاوہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی تلیم دی جاتی ہو تو جس دور میں جس شئے کی ضرورت ہو وہ دوسرے سے افضل ہو جاتی ہے پیاس سے کوئی مر رہا ہو تو پھر روٹی دینا افضل نہیں ہے اس کو پانی دینا افضل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس دفنانے کے بعد دعا مانگنا جائز سمجھتے تھے ابن عبی ملائکہ یہ تابعی ہیں طائف میں قاضی رہے ہیں رائی تو ابن عباس لما فرہو من قبر عبداللہ بن سائب وننا سمعہو کاما ابن عباس فواقف علیہ ودعالہو کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ بن سائب کو دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بہت سارے ان کے ساتھ تھے ابن عباس کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کے لئے دعا کی تو اب اگر آپ کو کوئی نظر آتے تھے بندے تو پچھلے سو سالہ دور کے اندر کیوں ٹرگٹ بنایا تھا ان لوگوں کو جو دعا مانگتے تھے قبر بنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قفل مبارک کے بارے میں ہمیں جو بات پہنچی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی آپ طلبہ جب آپ پڑھیں گے یہ تو حدیثیں مختلف ملیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سٹ نہ کر پاؤ تو میں تھوڑا سا سٹ کر دیتا ہوں اپنی الفاظ میں خلاصت سنا دیتا ہوں کفن کے متعلق گفتگو شروع ہوئی اب میں ملانے لگی ہوں میں سنیئے کفن کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تو ایک رائے آئی زیادہ کپڑوں میں کفن ہونا چاہیے سات کپڑوں کا کفن بنایا گیا مگر یہ مسترد ہوا کمیس پہنانے کا مسئلہ ہوا اسے بھی کفن سے نکال دیا ہلا یمنی لائیا گیا پہنا بھی دیا مگر بعد میں اتار دیا تو تیہ پایا کہ تین چادروں میں آپ کو کفن دیا جائے گا مختلف رنگوں کی چادریں تھی مگر سفید کا چناؤ کیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں بہترین سفید لباس ہے اپنے زندوں کو اسی رنگ کا لباس دو اور اپنے مردوں کو اسی رنگ کا کفن دو یہ میں نے آپ جب پڑھو گے نا تو میں نے بلکل ان ساروں کو یوں ترتیب سے بنا دیا ہے اب آپ کو گئی ڈھوٹ نہیں ہوگا یہ اس طرح ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب روایت آئی کفن رسول اللہ فی بردین اب یدین اب یدین بردین دو سفید چادریں ہوگی وَبُرْدِن حِبَارَةٍ وَبُرْدِن حِبَارَةٍ یہ جو ہے نا مزین یمنی چادر تھی ایک وہ تھی اب ایک چیز بڑی آگی کہ جس کو بڑے امیر آدمی بڑے آدمی وڈیرے سردار چودری امیر کسی پولیس والے یا کسی کا ڈر ہو تو اس وقت وہ یہ دعا پڑے جب اس کے ساتھ سامنا ہو اب سارے لکھ لو بیٹھ جاؤ لکھنے لکھ جاؤ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وظیفہ بتایا ہے تین بار پڑھ کر جس مسلمان کو کسی سے ڈر ہو اس کے ساتھ نے تین بار پڑھ کر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز من خلقہی جمعیہ اللہ عز مما خاف و احذرہو اعوذ باللہ اللہ ذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السوعی یقعنا علی الارض اللہ بی اذنیہ من شر عبد کا فلان یہ جو فلان جہاں آئے گا یہاں آپ نے اس بندے کا نام لکھنا کوئی فوجی ہو پولیس والا ہو امیر ہو وڈیرہ ہو چودری ہو کوئی بھی جس سے آپ خوف زد ہیں یہ فلان کی جگہ ہے اس پر نام لینا آپ نے وَجْنُودِهِ وَأَتْبَائِهِ وَاشِعَائِهِ یہ شیعہ شیعہ کی جمع ہے پیروکار مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ اللَّهُمَ كُلِّ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَلَّ سَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ یہ دعا آپ کو صحیح رجال کے ساتھ امام بخاری کی الْعَدَبُ الْمُفْرَدْ مِنْ اور تبرانی شریع میں بھی ملے گی ملوم ہوا کہ یہ دعا صحیح ہے راوی صحیح ہے اس کو آپ پڑھیں آپ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کی سیرت کو بیان کرو کیسے پائے گی بات ہے حضرت عبن عباس کو پتر دا کہ بات میں ایسا دور آئے گا یہ حضرت عمر کی طرف آنے نہیں دیں گے گالی یہ نکالیں گے حضرت عمر کی سیرت بیان کرو اسود الغامبہ، حیات صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے قول ملازہ ہو اکثر ذکرا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی سیرت بیان کرو تذکرہ کرو فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلِ یقیناً جب تم ان کی سیرت بیان کروگے تو ان کی عدل کا تذکرہ کرو جب ان کے عدل و انصاف کا تذکرہ کرو گے تو تمہیں اللہ کا عدل یاد آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے اور آپ نے سازش دیکھی سبائیوں کی جس کا دور عدل سے بھرا ہوا ہے اس کو غاسب قرار دیا گیا مسلمانوں تمہارے ساتھ اتنے ظلم ہوئے اتنے ظلم ہوئے کہ تمہیں رونے بھی نہیں دیا گیا اور تم سے سب کچھ ہی دیا تمہیں حضرت عمر کو کھو کے بہت بڑا ظلم کی اپنی چاند کے پر کبھی غور تو کیا کرو کہ دشمن جن چیزوں سے تمہیں ہٹانا ہے وہ کیوں ہٹا رہا ہے وہ مخالفت کیوں کر رہا ہے کبھی اس پہ بھی غور کر لیا جو حضرت عمر کی اسطلاحات تھی آج امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں میں دیکھ رہا ہوں ان تمام کو جدید دور میں بھی غیر اسلامی ممالک کے اندر نافذ ہیں اسلامی ممالک کی تو میں بات نہیں کرتا ان کو اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو سب غلام ہیں شیطان کے علاوہ سب حضرت عمر کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھا ہے بخاری شریف باب فضل عائشہ میں انہا عائشہ تا اشتقت فجاء ابن عباس فقال یوم الممنین تقدمین علا فرط صدق علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیمار ہوئیں تو اعتمارداری کے لئے آئے تو حضرت ابن عباس یادت کو گئے تو عرض کیا آپ سچے آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکہ صدی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا کی دولت سے خوب نماز آیا اللہ نے اولاد بھی دی ہمیں کچھ نام ملتے ہیں عباس علی السجاد فضل محمد عبداللہ لبابہ رسمہ بیٹی ہیں بھی بیٹے بھی ہر صحابی آپ کی عزت کرتا تھا حضرت ابو بین زبین رضی اللہ تعالیٰ نے عبدالملک بن مروان کی بیٹ نہ کی لڑائی شروع ہوگی پیسے تو عبداللہ بن زبین نے یزید کے دور میں ہی لینے جنگ کر دیا تھا عبدالملک بن مروان کے دور میں خلافت کا اعلان کیا عبداللہ بن عباس اور محمد بن الفیہ سے کہا کہ تم بھی میری بیٹ کرو جب عبداللہ بن زبین نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا نہ مکہ پہ قبضہ پورا ہے تم بھی میری بیٹ تو دونوں نے کہا ہم نہ باید کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں میرے خیال کے مطابق عبداللہ بن عباس امام حسین کو زیادہ ترجیح دیتے تھے برحال ابن زبیر اور ابن عباس کے درمیان بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی تھی عمر میں سات سال کا فرق تھا ابن عباس سات سال بڑے تھے آخر کار آپ سرسر ہجری میں طائف روانہ ہو گئے لگتی رہتی تھی حضور کے عشق میں اتنا روتے تھے کہ بنائی کمزور سے کمزور تر ہوتی تھی حکیم نے آپ سے کہا کہ آپ نے سات دن نہ تو موں کے قریب پانی کرنا ہے اور نہ ہی آنکھوں کو زمین پر رکھنا ہے آنکھوں پر بوجھنا پڑے آپ نے فرمایا نامنظور کیونکہ میں وضو اور سجدہ یہ تو میری جان ہے میں تو نہیں انہیں چھوڑوں گا خوب وضو کرتے اور طویل سجدے میں رہتے بنائی بلکل ہی ختم ہوئے یہ تو شروع سے رونا تو آپ کی عادت رو رو کے رو رو کے رو رو کے تو پھر یہ بنائی پہ اثر پڑ جاتا ہے جناب یار لوگوں نے تو بڑی بات امیزییں کی ہیں آپ کو یہاں آئے ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا کہ 68 ہجری ومطابق 687 میں آپ کا وسال ہوا عمر بن دینار کا کہنا ہے کہ جس دن ابن عباس فوت ہوئے سفید پرندے کی شکل کا کچھ آپ کے کفر میں داخل ہوا پھر نکلا نہیں ہے آپ کے وسال کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ وہ جسد انور کے پاس پہنچے اور فرمایا اسد الغابہ میں ہے کہ آپ کا جنازہ محمد بن الحنفیہ نے ہی پڑھایا ابن عباس اور محمد بن الحنفیہ یعنی مولا علی کے جو بیٹے ہیں دونوں کی قبور طائف میں ہی ہیں اور گورنمنٹ کی بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہے اردگید کا منظر دیکھ لو یہ میں سپیشل طور پر فیدا حاشمی صاحب مدد زلالالی ان کے لیے لے کر آتا ہوں کیونکہ وہ مجھے میں لندن میں رہتے ہیں مدینے میں مجھے تو لگتا ہے مدینے میں ہی اکثر رہتے ہیں اس دفعہ میری ملاقات لندن نہیں ہوئی میں جائے نہیں سکا تو پاکستان تشریف لائے باتوں سے زیادہ حسین ان کا چہرہ تھا بڑی ملاقات رہی ان سے وہ بہت غور سے سنتے ہیں پتہ کیوں کہتے ہیں آپ کی تقریر جب سنتا ہوں تو مزارات جب آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں تو یہ خاص طور پر طائف سے ان کے لیے اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ ہاتھا نظر آئے آپ کو اور یہ نشان سے دیکھ رہے ہیں یہ قبر مبارک جو ہے یہ جو نشان دے رہا ہوں میں یہ قبر مبارک جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اور ادھر جب جائیں گے ان کے پاؤں مبارک کی طرف وہاں محمد بن حنفیہ کی قبر مبارک ہے فاتحہ پڑھ لیجئے زیارت کر لیجئے الفاتحہ